سوال یہ ہے کہ جیسے ایک عورت ہے جو شادی کی دو چار سال تک اس کے رشتے ٹھیک سے چلے اب اس کے بعد کسی بات میں ان کے دونوں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا اور وہ الگ رہنے لگے دو چار سال پانس سال تقریباً یہ لوگ الگ رہے نہ اس نے شادی کی نہ اس نے شادی کی اب ایسے حالت میں بغیر طلاق کے الگ رہے اور خلا بھی نہیں لیا اب ایسی حالت میں وہ عورت جو ہے ایک دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے لیکن اس کا ابھی طلاق بھی نہیں ہوا ہے خلا بھی نہیں ہوا ہے تو کیا اس حالت میں وہ رہ سکتی ہے اس سوہر کے ساتھ نہیں جب تک طلاق اور خلا پہلے سوہر سے اس کی جب تک جدائی نہیں ہوتی ہے شرعی طریقے سے جو شرعیت کا پروسس ہے جدائی بنے کا نیا بیوی کے درمیان جب تک وہ پروسس پورا نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ اس کی بیوی ہی مانی جائے گی اور کسی اور مرد سے اس کا شادی کرنا چائز نہیں ہوگا یہ اور بات ہے کہ جو چار پانس سال وہ دونوں الگ رہ رہے ہیں وہ صحیح ہے ایسا کرنا کہ نہیں صحیح ہے غلط ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن قانونی طور سے شرعی طور سے وہ پہلے آدمی کی ہی بیوی مانی چاہیتے ہیں اور ان دونوں کا اس طرح سے الگ رہنا صحیح نہیں ہے ہماری خرید اس کو پسند نہیں کرتی ہے بھائی رہنا ہے تو ساتھ میں رہو ورنہ مکمل طور سے الگ ہو جاؤ تلاہ کھلا جو بیوی طریقہ آپ لوگ اپنانا چاہتے ہو الگ ہو جاؤ اگر آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا ہے لیکن چار چار پانس سال وہ آپ سے الگ رہ رہے ہیں آپ کو اس سے الگ رہ رہے ہو اس کی ویسے نہیں جاری خرابیاں آتی ہیں جو سننے میں آتی ہیں تو یہ تلکہ سے ٹرائل رہتا ہے شیخ ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں کوئی ٹرائل رہتا ہے کیوں کہ اگر کبھی ان کیس مجھے ایسا کوئی رشتہ نہیں ملا جس سے میں آگے بڑھ سکوں تو اسی میں باقی رہیں گے اس کو احتیاط میں رکھے رہتے ہیں وہ بیک اپ ہے تو اس بیچ میں جو اسے یعنی عورت سے جو بچے ہوئے ہیں تو اس کا حکم کیا ہوگا دوسرے والے سے جی 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 دیکھئے اگر باقاعدہ پرابر طور سے نکاح کیا گیا ہے تو بچے تو اسی کی طرف منصوب ہوں گے جو اس کا شہوہر ہے دوسرا لیکن اس کی شادی صحیح نہیں ہے وہ غلط نکاح نکاح ہوا ہے لیکن غلط نکاح ہوا ہے جیسے ہی اس کو پتا چلے گا کہ یہ میرا نکاح غلط ہے دونوں کے درمیان جدائی کروانا ضروری ہے جب تک پہلے شوہر سے پرابر طور سے طلاق نہ ہو جائے جدائی نہ ہو جائے تب سک دوسرے سے شادی کرنا جائز نہیں ہے اگر دوسرے سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہ رہی ہے تو غلط کر رہی ہے لیکن چونکہ دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس طرح کی نکاح کو نکاح شبہ کہا جاتا ہے اور نکاح شبہ میں بچہ اپنے باق کی طرف ہی منصوب ہوگا تو شیخ اگر یہ پہلے شوہر سے وہ خلا لے رہی ہے تو وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا جیسے طلاق جو ہے شوہر کے اختیار میں رہتا ہے وہ طلاق دے دیا ہو گیا لیکن یہاں خلا کا جو مسئلہ ہے وہ عورت شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں قبول کر رہا ہے تو یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا اب بتا رہے ہیں آپ نے پہلے کہا کہ دونوں اگر وہ خلا لینا چاہے نہیں تھی تو ایسا تو ہے نہیں کہ وہ جنگل میں رہ رہی ہے وہ ایک ملک کے اندر رہتی ہے جہاں پہ نظام ہے قانون ہے دستور ہے ساری چیزیں موقع ہیں اگر وہ شوہر ظلم کر رہا ہے بولان بھی نہیں دے رہا ہے اپنے پاس رنگ بھی نہیں رہا ہے تو قانون کے دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہو شیخ اس میں تھوڑی سی باب جی یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جیسے شوہر کو اگر طلاق دینا ہے وہ طلاق دے دیتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے طلاق دیا وہ طلاق واقع ہو گئی لیکن جب عورت کی بات آتی ہے تو اس میں شوہر کی رضا مندی کیوں شامل ہوتی ہے بہت اچھا سوال بہت بڑی سوال آپ نے کیا دونوں پہلو واضح کر دیں گے میں سب آؤ سوال ایڈ بھی کر رہا ہوں دونوں پہلو یہ واضح کر دیں گے کہ سماج میں جو لگ ولی مطلب بن جاتے ہیں یا جن کے ولی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں قاضی جو لگ بن جاتے ہیں کیا بنا سکتے کیا اسے لوگوں کو جو سماج میں کچھ لوگوں کو قاضی بنا دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو بھائی نے ایک صبحہ ذکر کیا ہے کہ جیسے ہماری شریعت نے شوہر کے لیے یہ حکم رکھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے جدہ ہونا چاہتا ہے تو طلاق بول دے خلاص جدائی ہو گئی اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے جدہ ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کرے اپنے شوہر سے جب آدمی طلاق دیتا ہے تو اس میں شوہر کی عورت کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے چاہے وہ مراضی ہو ناراضی ہو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن جب عورت خلا طلب کرتی ہے تو اس میں شوہر کی رضا مندی ضروری ہے جب وہ طلب کرے گی شوہر ایکسیپ کرے گا پھر خلا مکمل ہوتا تو یہ فرق کیوں رکھا ہے شریعت نے عورت کے معاملے میں اور مرد کے معاملے میں فرق کیوں رکھا ہے کیوں عورت کو یہ مکمل افتیار نہیں دیا گیا کہ جیسے شوہر طلاق بول کر کے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح شوہر بھی تو اسی طرح بھی خلا بول کر کے الگ ہو جائے یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے اس سوال کا جواب میں ایک سوال سے دوں گا وہ سوال یہ ہے دانش بھائی آپ پہلے بتائیں اگر مناسب سمجھیں تو آپ بتائیں آپ شادی صدا ہیں کی نہیں 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 شادی صدا نہیں ہے آچھا شادی صدا نہیں ہے تو بہت اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہمارے بہت سارے ناظرین شادی صدا ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے فرض کریں کہ عورت کو یہ حق دے دیا جائے کہ تمہیں اختیار ہے شریعت حق دیتی ہے کہ جب تم چاہو اپنے شاہر کو بولو میں تمہیں خلا دیتی ہوں یا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں جیسے تم بولو کہ تمہیں طلاق دیتی ہوں خلاق تمہیں الگ ہو گئی اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ حق عورت کو دے دیا جائے آپ بتائیے آپ نہیں بتا پائیں گے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ ہمارے سماج میں کتنی شادیاں ہیں جو باقی رہیں گے کتنے پر سے آپ نے کمنٹ باکس میں بتائیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اگر عورت کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جب تم جیسے ہی بولو گی خلاق خلاق تمہیں الگ ہو گئی شوہر سے ہمارے سماج میں کتنے پر کتنے پرسن شادیاں ہیں جو اپنے انجام تک پہنچیں گی اور چلیں گی میں سے سوال کو پڑھا اپنے پرسن کر رہا ہوں کہ ایک دن میں کتنی بار دور بولیں گی ہاں ایک دن کے اندر کوئی عورت کتنی بار اپنے شوہر کو تلاق دے گی آپ لوگ یہ کمنٹ کر کے بتائیں اس کا جو میں جواب دے رہا ہوں جو شریعت کے احکام کے روشنی میں جو ہماری شریعت بہت عدل کرنے والی شریعت ہے ہماری شریعت ہمارے ہماری جو فطرت انسانوں کی اس فطرت اور نیچر کے بلکل مطابق ہے اس کے موافق ہے کوئی ایسا خکم ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے جو ہمارے نیچر کی خلاف ہو ہمیں ضرورت کن چیزوں کی ہے ہماری شریعت نے وہ ساری چینے ہن کو دیا ایک عورت کو اور ایک مرد کو ان دونوں کی طبیعتوں کے اندر جو فرق ہے اور اس فرق کو ہر اقل مند آدمی جس کے پاس اقل ہے وہ اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے ایک عورت کے اندر جذبات انفیالات آتفہ اور یہ ساری چیز ایموشن جو ایک عورت کے اندر جس طرح سے ہوتے ہیں عورت کے کندھے پر اگر یہ بوجھ ڈال دیا جائے تلاق دینے کا حق تمہ کو ہے یہ ذمہ داری تمہاری ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے چند ایک شادیاں لاکھ دو لاکھ میں سے ایک آج شادیاں چل گئے ایسا ایسا بنایا ہی گیا ہے مرد اور عورت کو اسی لیے یہ تلاق اور خلا اور نکاح کا جو نازک مسئلہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسائل میں مردوں کو انوال کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے تو جن لوگوں کو زمینی حقیقت کا پتہ ہے انسانوں کی طبیعت کا پتہ ہے انہیں آسانی سے اس کے اندر ہماری شریعت کی کیا حکمت ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی عورت خلا کا مطالبہ کر رہی ہے اور اس کا شوہر خلا دینے سے منع کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر اسی معقول اوزر کے اپنے شوہر سے جدہ ہونا چاہتی ہے خلا طلاق کے ذریعے سے تو ایسی عورت کو جنت کی خوشبو نہیں ملیتی جیسا کہ حدیث کے اندر ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر اگر سارے معاملات سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہے ہیں تو عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خلا کا طلاق کا مطالبہ گرے پیشہ اگر کوئی کرتی ہے بغیر کسی معقول اوزر کے تو یہ جائز نہیں جیسے کوئی عورت چاہتی ہے کہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس کو چھوڑ کر کے یہ کوئی معقول اوزر نہیں بہرحال اگر معقول اوزر کے ساتھ عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو ہماری شریعت نے جس طرح سے مرد کو حق دیا ہے اس کو بھی حق دیا ہے بس تھوڑا سا فرق یہ رکھا ہے کہ اس کو ایسا حق نہیں دیا ہے کہ جب اس کا مزاج ہو وہ شہر کو طلاق دے دے اس کو ایسا حق دیا ہے کہ راستے میں کئی ایک بریکر ہیں تاکہ اگر وہ غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہو تو اس فیصلے کو صحیح کیا جا سکے تو عورت کو بھی حق ہے کہ وہ خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے اگر اس کا شوہر ظلوک کر رہا ہے اسے خلا نہیں دے رہا ہے اور وہ جو ہے ناحق اس کو پریشان کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پر اسلامی قضاء ہے تو وہ عورت اگر وہاں پر اسلامی قضاء کا سسٹم نہیں ہے تو اگر لوگوں نے پرائیر طریقے سے بھی بنا رکھا ہے اس طرح سے جیسا کی حدوستان میں بہت ساری جمعوں پر جمعیتیں ہیں بہت ساری جمعیتیں ہیں مسجد کے ٹرسٹ اگر اس طرح سے ہیں اگر اس طرح کا کوئی انتظام ہے تو وہاں پر جا کر کے اپنا مسئلہ رکھے گی عورت اور پھر شوہر کو بلا کر کے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دونوں خاندان کی جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں ان کو بلا کر کے مسئلہ کو ان کے سامنے رکھ کر کے فیصلہ کیا جائے گا بہرحال کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس نے اس عورت کو مظلوم چھوڑ دیا جائے اور اس کو بے سہارہ چھوڑ دیا جائے ویشوہر جیسا چاہے تم کو پریشان کرتا رہے ایسا کوئی کسی صورت میں نہیں ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا چاہے گاہوں کے چند لوگ جمع ہو کر کے اس کی انصاف ساتھ انصاف کریں لیکن کیا جائے شکران جزا کل ہو جائے شکران جزا کل ہو کل ہو شکر یونس بھائی میں آپ سے مذہر چاہتا ہوں اور جو لوگ جڑے ہیں آپ لوگوں سے مذہر چاہتا ہوں آپ لوگ کل ضرور ہیں یونس بھائی کل آئیں گے آپ انشاءاللہ آٹھ بجے آپ جوائن ہو جائیں میں آپ کو سب سے پہلا سوال ہوں اور میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا شکران خاشم دیکھئے جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے ان کی شکایت بجا بھی ہے کہ ان کا سوال نہیں ہم لے پاتے ہیں اور ظاہر وقت تنگی کی وجہ سے نہیں دے پاتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ اسٹریم میں آئے آپ سن رہے ہیں اس میں متعاتی سوالات آتے ہیں ترہ ترہ کے سوالات آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اسٹریم میں آپ کا آنا یہ ضائع چلا جائے گا ترہ ترہ کے لوگوں کے جو سوالات ہیں ان سوالات سے بھی آپ سیکھیں گے اور ہو سکتا ہے اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ بھی پیش آئے ہو یا مستقبل میں آئے تو یہاں پر آنے کا صرف مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ حل ہو جائے بس یہاں پر آنے کا مقصد دین سیکھنا ہونا چاہیے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا مسئلہ ہو تب ہی آپ اس کو سیکھیں یہ دین ہے اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس جذبے سے آپ آئیں گے تو آپ کو عجل بھی ملے گا دنیا کے اندر جو آپ کے مسائل حل ہوں گے وہ تو ہن ہو گئی اصل وہ ہے جو آپ کو عجل ملے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی کچھ لوگ جمع ہو کر کے کسی جگہ پر قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں مزاکرہ کرتے ہیں علم کی باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ صلی اللہ کی رحمت تاظر ہوتی ہے تو اس کی متعدد وزیرتیں ہیں اور انشاءاللہ اس پر کسی دن ہماری دفتگو بھی ہوگی تو یہ جو مجلس یہ جو ہماری live stream چلتی ہے آپ اس کو انگلی مجلس سبجئے یہ کوئی دنیا داری والے مجلس نہیں ہے تو اگر آپ اس میں آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ کو عجل ملے جا آپ کو عجل ملے جا اور دوسرے دوسرے لوگ کے جو سوالات ہیں ان سوالات سے آپ سیکھیں گے اور اگر موقع ملے تو آپ بھی سوال کر لیے